جو دی زفر صاحب کے ادھر جو ہے وہ بھی کاغذات جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں راجہ شاہ نواز صاحب کے ادھر سے جمع ہو گئے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ پوری پی ٹی آئی اس وقت متحرک ہے اب الیکشنز کے لیے دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نون لیگ کی سیاست کے اوپر اس وقت بینڈ آننے والے سارے کٹھے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ جن کی کوئی اس وقت سیاست نہیں ہے وہ عوام کے اوپر جبر اور ظلم سے حکومت کرنا چاہ رہے ہیں رات کو میرے اوپر ساتھویں ایف آئی آر دی گئی ہے اور عمران خان کے اوپر اس وقت بیاسی کیس کر دیئے گئے اگر سیاسی لوگ ہوں تو وہ سیاست کے میدان میں مقابلہ کریں عوام کے سامنے آئیں اور ووٹ سے فیصلہ کریں لیکن ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے آپ نے دیکھا یہ اتنے احمق ہے کہ پندرہ مہینے انہوں نے توشا خانے کے اوپر اپنی پوری ایک بیانیاں بنایا نیرٹیب بنایا اور یہ نوئنگ لی کہ کسی وقت اپنی لسٹیں بھی تو سامنے آنی ہے رات کو جو توشا خانے کی لسٹیں سامنے آئیں ہیں وہ ایک دن دہاڑے جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ڈے لائٹ رابری ہے جو شریف فیملی نے زرداری فیملی نے پاکستان کے خزانے کے اوپر کی ہے آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے پائنیپل کے اناناس کے ڈبے تک نہیں چھوڑے آپ دیکھیں کہ کچن کے جو مسالے ہیں چمچے ہیں وہ بھی وہ لے گئی ہے اور یہ پندرہ مہینے سے عمران خان کے خلاف انہوں نے اربوں روپے لگا کے اشتہار دیئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نون لیگ کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان سے بشرا بیگم صاحبہ سے اور توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ وہ ایسی حرکتوں میں ملوث نہیں ہوں گے دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ زل شاہ کا جس طریقے سے قتل کیا گیا ایک بہیمانہ قتل کیا گیا وزیراعلا پنجاب کے حکم کے اوپر اور اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں ہم آپ کے اوپر پرچے دیں گے اور پھر نئے پرچے جو ہیں وہ دے رہے ہیں انہوں نے جس طرح سے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کراچی ارسلان تاج کو جس طرح سے غواہ کیا گیا جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے ایک ظلم اور دہشت کی ایک فضاء بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کبھی کوئی عوام کے آگے بھی کھڑا ہو سکا ہے عوام کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا آلٹی میٹ فیصلہ آخری فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پاکستان میں ہم نظام بدل کر حالات بدلیں گے اور آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ اور آج ہم انشاءاللہ یہ نومینیشن پیپرز یہاں پہ جمع کرائیں گے یہ جو نیشنل کیمپین ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم پوری کیمپین چلائیں گے چاہدی شاہد مدابا